اسلام علیکم ایورز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ بھی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی بریکنگ نیوز آپ تک پہنچ بھی رہے موسیقی سنگاپور ائر لینڈ ممبئی سے سنگاپور جانے والی پرواز کو بمب کی دھمکی محصول ہونے کے بعد سنگاپور ائر فورس کے دو ایف سولہ لڑکہ تیاروں نے باعفاظت حفاظت میں لے لیا ائر لینڈ کے مطابق جہاز میں دو سو تریسٹھ مسافر سوار تھے تاہم پرواز سنگاپور کے جنگی انٹرنیشنل ائر پورٹ پر باعفاظت لینڈ کر گئی ائر لینڈ نے تصدیق کی کہ پرواز کو بمب کی دھمکی محصول ہوئی تھی ایک خاتون اور بچے کے علاوہ تمام مسافروں کو باعفاظت اتار کر سکریننگ کرائی گئی جبکہ خاتون اور بچے سے پولس تفشیش کر رہی ہے دوسری طرف سیول ایوییشن آثورٹی سی اے اے نے سیالکورٹ سکھر باول پر اور رحمیر خان کے ائر پورٹ پر ایک ماہ بعد فضائی اپریشن بحال کر دیا سیول ایوییشن آثورٹی سی اے اے کے نوٹم کے مطابق سیالکورٹ سکھر باول پر اور رحمیر خان کے ائر پورٹ ستائیس فروری کے بعد سے بند تھے لیکن اب ان ائر پورٹ کو کھول دیا گیا ہے ائر پورٹ زرائے کے مطابق ان ائر پورٹ کے کھول جانے کے بعد اندرون ملک اور بین الاقوامی پروازوں کی عام دورافت آج سے شروع کر دی گئی ہے نوٹم میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان سے گزرنے والی پروازوں کے لئے فضائی حدود کی جزوی بندش چوبیس گھنٹے مزید برقرار رہے گی دوسری جانب ترجمان پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پی آئی اے کے مطابق ائر پورٹ کھولتے ہی پی آئی اے نے ان شہروں کے لئے فضائی شیڈیول بحال کر دیا ہے تاہم سیالکورٹ ائر پورٹ کا رنوے ضروری مرمت کے لئے بند ہے ترجمان نے بتایا کہ پی آئی اے 28 مارچ کی شام سے سیالکورٹ سے اپنے فضائی اپریشن کا آغاز کرے گی